سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چیئمن پاکستان تحریک انصاف نے امریکی آزائم سے آگا کر دیا کہا اگر ہم ڈیفولٹ کر گئے تو جو ہمیں نکالے گا وہ بھاری قیمت لے گا خطرہ ہے جو قیمت مانگیں گے اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی ختم ہو جائے گی بولیوز کی پروگرام عمران خان کے ساتھ میں گفتگو میں کہا بہت دیر سے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے خلاف کیمپین چل رہی ہے جب میں وزیراعظم تھا تو بتائیں کبھی ایسا بیان آیا ہو ٹرمپ نے پاکستان سے متعلق بیان دیا تھا میں نے اس کو جوابی ٹویٹ کیا تھا لیکن ان تمام تر مشکل حالات کے باوجود ابھی بھی ہم ملک کو بچا سکتے ہیں پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا تھا کہ اگر آپ نے یہ چینج آنے دیا یہ سنبھال نہیں سکیں گے اکانومی پکھر جائے گی چوکترین کو میں نے بجوایا میں نے کہا آپ بھی ان کو سمجھائیں کیونکہ وہ روک سکتے تھے اگر آپ نے یہ نہ روکا یہ سنبھال نہیں سکیں گے تو جب میں نے یہ کہا یا پاکستان یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور جب اگر ملک خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ کر جائے اور ابھی بھی ہم بچا سکتے ہیں لیکن اگر وہ ڈیفالٹ کر گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمیں بیل آؤٹ کرے گا جو ہمیں نکالے گا ڈیفالٹ سے وہ ہمارے سے بڑی بھاری قیمت مانگے گا اور مجھے جو خطرہ ہے یہ اسلامیک بوم کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ ہمارے سے جو قیمت مانگیں گے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے تو یہ آپ کو حق ساتھی طور پر نہیں سٹیٹ اصل میں یہ پوری ایک دیر سے ایک بین چل رہی ہے پاکستان کے نیوکلی پروگرام میں تو جب انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا مجھے تب کا یاد ہے کہ اسلامیک بوم کا جاتا تھا پاکستان کے نیوکلی پروگرام کسی نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا جو نیوکلی بوم ہے وہ جیوش بوم ہے لیکن اس کو اسلامیک بوم ہونا اور انڈین کا جو ہے وہ ہندو بوم ہے وہ کبھی نہیں کہا رہی اور اس کے پیچھے مغربی آڈینس کے لیے یہ تھا کہ مسلمان بڑے غیر ذمہ دار ٹائپ لوگ ہیں یہ فنیٹکس ہیں یہ فرنیمنٹلسٹ ہیں تو ان کے ہاتھ میں اگر بوم آ گیا تو دنیا کو خطرہ ہے اس کے پیچھے پوری ایک اوپاگینڈا کیمپین نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ملصوبہ نہیں بھی ہے تو اس طرح کی بات کرنی پاکستان کے متعلق جب انہوں نے ری سیٹ کر دیا ہمارے تعلقات امریکہ سے بلال 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 اور اس نے تصویر بھی کچھوائی کھڑے ہوکے پوشی پوشی لیکن اس سے فرق نہیں پڑا کیونکہ اگر یہ سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اب میں جب پرائیم منسٹر تھا آپ مجھے بتائیں کبھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ریزیڈنٹ ٹرپ نے ایک دفعہ پاکستان کے خلاف سٹیٹمنٹ دی یہاں ہم آفارستان میں ڈبل گیم کھیل رہے ہیں میری ابھی بھی ٹویٹ ہے ابھی بھی دیکھ لیں کہ میں نے اس کو پرائیم منسٹر ہوتا ہوئے جواب دیا تھا لیکن وہ ریسپیکٹ کر دے میں ایک اور اپنی قوم کو بتانا چاہتا دیکھ لیں یہ جو ویسٹرن ڈیموکراتک مائنڈز ہیں وہ جب آپ اپنے ملکی مفادات کی جب آپ حفاظت کرتے ہیں جب تحفظ کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ اپنے روس سے جو ہندوستان کہہ رہا ہے کہ ہم روس سے سستہ تیل لیں گے لیکن ہمارے ملک میں غور پتہ ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ ہندوستان سور و تعلقہ توڑتی ہیں آپ اپنی عزت کریں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی تو جب آپ ان کے سامنے لیٹ جاتے ہیں وہ ڈو مور کرواتے ہیں آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سب سے بڑی کوریج سولہ اکتوبر سب کو موٹیویٹ کریں کہ انہوں نے نکل کے الیکشن میں پورٹا دیئے سب سے پڑے پانیلیسٹ لمحا با لمحا الیکشن کی خبر صرف بول پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرکرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے